اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز لے کر آیا ہوں علامہ اقبال اپن یونیورسٹی نے ان سٹوڈنٹس کو ایک دفعہ پھر موقع دے دیا ہے جن سٹوڈنٹس نے اپنے ورکشاپس کسی بھی وجہ سے میس کیے تھے لیفٹ اوار سٹوڈنٹس تھے ری اپیر تھے اگین ری اپیر تھے یعنی اگر وہ اپنے ورکشاپس میں فیل تھے یا دوبارہ فیل تھے یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے اٹینڈ نہیں کیے تھے تو علامہ اقبال اپن یونیورسٹی نے ان کے لیے ایک شیڈول ایرنج کر دیا ہے ملک بر میں جتنی بھی سٹوڈنٹس علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کے ساتھ انرولڈ ہے ان کو دو بیجوں میں تقسیم کر دیا ہے اور دونوں بیجوں کا الگ الگ شیڈول ہے کیوں کیا ہے علامہ اقبال اپن یونیورسٹی نے ایسا کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا الیمیس سسٹم اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ اتنا زیادہ ٹریفک برداشت کر سکے تو اس پریشانی کو دیکھتی ہوئے اور الیمیس سسٹم کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایک اچھا فائسلہ کیا ہے مثال کے طور پر اگر ایک لاکھ سٹوڈنٹس ایک ٹائم پہ ورکشاپس اٹینڈ کرتے ہیں تو ان کو تقسیم کیا ہے پچاس ہزار سٹوڈنٹس ایک دفعہ ورکشاپ اٹینڈ کریں گے اپنے اپنے شیڈول کے مطابق اٹینڈ کریں گے پچاس ہزار سٹوڈنٹس انہوں نے سیکنڈ بیج میں رکھ دیے ہیں یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے تاکہ الیمیس سسٹم پہ اور اپنے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ویب سائٹ ہے اس پہ ہیوی ٹریفک نہ ہو اور ہر لڑکا ایزیلی اپنے اپنے ورکشاپس میں جائن ہو سکے لیکن آپ لوگ کو میں انفارم کر دوں آپ پھر بھی سکسیسفولی اور ایزیلی ورکشاپ کو اٹینڈ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ وہاں پر رش ہوتا ہے آسانی سے آپ لاغن نہیں کر سکو گے اس کیلئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ٹائم کی کوئی قائد نہیں رکھی ہے کہ آپ نے اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک اپنی اپنی کلاس لینی ہے آپ رات کو بھی اپنی کلاس لے سکتے ہو رات دو بجے لے سکتے ہو تین بجے بھی لے سکتے ہو آپ نے انیس تریخ سے لے کر پچیس تریخ تک کسی بھی ٹائم میں آپ نے اپنی میسٹ کلاسز لیفٹ آور کلاسز یا فیر کلاسز لینی ہے انلائن کلاس آپ نے کس طرح اٹینڈ کرنی ہے توڑا سا طریقہ کار مختلف ہے کیونکہ اس دفعہ انلائن آپ کلاس میں جائن نہیں ہوں گے وہاں پر ایک بگ بلو بٹن ہوتا ہے جس پہ آپ کلک کرتے تھے تو آپ ڈیریکٹ آن لائن کلاس میں جائن ہوتے تھے لیکن اب وہاں پر ریکارڈڈ لیکچر ہوگا جن ڈیز میں آپ کیلئے ریکارڈڈ لیکچرز رکھی ہوئے ہیں وہ آپ کمپلیٹ سنیں گے جن ڈیز میں ریکارڈڈ لیکچرز اویلیبل نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے وہ اٹینڈ کیے ہیں اگر آپ نے ان ڈیز میں اٹینڈ کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں اگر recorded lectures وہاں پر نہیں پڑی ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی attendance لگ چکی ہے آپ نے صرف ان days میں اپنی attendance لگوانی ہے یعنی جن days میں recorded lectures علامہ اقبال اپن یونیورسٹی نے آپ کیلئے رکھی ہوئے ہیں دو گھنٹے کا lecture اگر ایک دن میں پڑا ہوا ہے تو آپ نے complete دو گھنٹے کا lecture سننا ہے اس کے بعد آپ کی attendance automatically mark ہو جائے گی اس کو آپ skip نہیں کریں گے second page 26 فروری سے لے کر 3 مارچ تک schedule ہے اگر کسی لڑکے کا پہلے page میں نام نہیں ہے اگر وہ workshop schedule چیک کرتا ہے آن لائن ویب سائٹ پہ اگر اس کو اپنا نام نہیں ملتا یا اس کیلئے schedule arrange نہیں ہے تو اس کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے second page 26 فروری سے لے کر 3 مارچ تک schedule ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کیجئے اس ویڈیو کو like نہیں کیا ہے تو like کیجئے کیونکہ میں آپ لوگ کو علام اقبال اوپن یونیورسٹی کے ہر خبر سے بخبر رکھتا ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ